ایسے پلیسز پر ضرور وزیٹ کریں گے عام طور پر جنگلوں میں ہم خوبصورت درخت پھل پھول یا پھر نہروں جھیلوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار ہمیں جنگلوں میں یہی سب کچھ دیکھنے کو ملے لیکن کبھی کبھی ہمارا سامنا ایسی چیزوں سے ہو جاتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بہت آگے ہوتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسی ہی انٹریسٹنگ چیزوں کے بارے میں جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں ٹروت انسٹیٹیوٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر فائی انڈرگراؤنڈ بنکر جرمنی جب دو دوست جرمن کے جنگل سے گزر رہے تھے تو انہیں دو ایسے پیریسکوپ نظر آئے جو عام طور پر سبمرینز میں ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگ چھپ کر آسانی سے دور تک دیکھ سکتے ہیں گھنے جنگل میں اس طرح کے پیریسکوپ دیکھ کر دونوں دوست بہت حیران ہوئے جب انہوں نے اس کی تلاشی لی تو پتا چلا کہ نیچے ایک پورا بنکر موجود ہے اس بنکر میں جانے کا راستہ بھی موجود تھا جب وہ اس میں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے تو پتا چلا کہ یہ بنکر بہت بڑا ہے اور اس میں کئی طرح کے چھوٹے چھوٹے راستے موجود ہیں بہت سے راستے ٹوٹے ہوئے بھی تھے دیواروں میں کئی سارے نشان بنے ہوئے تھے اصل میں یہ بنکر ورلڈ وارڈ ٹو کے دوران جرمن سپاہی یوز کرتے تھے اور ان پیریسکوپ سے یہ سپاہی دشمنوں پر نظر رکھتے تھے دونوں دوستوں کے ذریعے کی جانے والی یہ کافی اہم کھوج تھی نمبر فور فری ہگز ان فورسٹ اگر ہم بات کریں ایسے چیزوں کی جو انسانوں کو ڈراتی ہیں تو ہمارے ذہن میں جنگلی جانور یا سانپ پیچھو وغیرہ آتے ہیں لیکن تب آپ کا کیا حال ہوگا جب آپ کسی جنگل سے گزر رہے ہیں اور ایک ویران اور ڈراؤنا گھر آپ کو نظر آ جاتا ہے جس پر لکھا ہوا ہو فری ہگز یعنی مفت میں آپ گلے مل سکتے ہیں اصل میں ہم لوگ اپنے دوست یا پھر رشتہ داروں وغیرہ سے گلے ملتے ہیں لیکن کیا کوئی اتنا بے وخوف بھی ہو سکتا ہے جو کسی ایسی جگہ پر جا کر گلے مل سکے جنگل میں ملنے والا یہ گھر اصل میں ایک خالی گھر ہے جس میں کوئی نہیں رہتا جان بوچ کر کسی نے اس پر لکھ دیا فری ہگز تاکہ جب بھی کوئی جنگل میں اس گھر کو دیکھے وہ بری طرح سے ڈر جائے نمبر تھری بریتھنگ فورسٹ سانس لیتا ہوا جنگل یقینا یہ ٹائٹل سن کر آپ کو حیرانی ہوئی ہوگی لیکن یہ ایک حقیقت ہے یہ واقعہ پیش آتا ہے کینیڈا کے ایک جنگل میں جب ایک آدمی یہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کی زمین اپنے آپ ہل رہی ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ یہ زمین سانس لے رہی ہو وہاں سے گزرنے والا آدمی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اس نے اپنا فون نکال کر اس عجیب سے جنگل کا ویڈیو لے لیا اور اس کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر پوسٹ بھی کر دیا جس کے بعد یہ ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو گیا جب اس جنگل کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اس جنگل میں درختوں کے قریب میں زمین کے اندر بہت ساری درادے ہیں جہاں سے ہوا اس میں گھس جاتی ہے اور جب ہوا کی وجہ سے پیڑ ہلتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ جنگل سانس لے رہا ہو دوستو ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ جنگلات سے حیران کرنے والی چیزیں نہ ملی ہو ایسا کئی بار ہوا ہے کہ جنگلات سے دراؤنی یا پھر اندے کی انسلجی چیزیں ملتی رہتی ہیں لیکن ان ملنے والی چیزوں میں سے یہ اسٹیچو کچھ الگ ہی ہے جنگل میں ملنے والی یہ چیز دور سے دیکھنے پر کسی پھول کی طرح نظر آتی ہے لیکن جب اس کو خریب سے دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہت سے ایلینز ایک ساتھ سو رہے ہو یہ اسٹیچو برطانیہ کے جنگل میں ملے تھے بعد میں پتا چلا کہ یہ برطانیہ نیشنل پارک کی پراپرٹی ہے جس کو وہاں سے چھوری کر لیا گیا تھا جو کہ بعد میں دوبارہ سے وہاں پر لوٹا دیا گیا نمبر ون ڈیویل ٹیمپنگ گراؤنگ امریکن اسٹیٹ نورت کیرولائنا میں ایک عجیب سا دائرہ بنا ہوا ہے اس دائرے کو ڈیویل ٹیمپنگ گراؤنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس جگہ کے بارے میں بہت ساری عجیب باتیں مشہور ہیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دائرے سے شیطان نکلتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ڈیویل ٹیمپنگ گراؤنگ رکھا گیا ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس زمین پر کوئی بھی درخت نہیں اکتا اور اس کے علاوہ اس زمین کے آس پاس بھی کوئی جانور نہیں جاتا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اگر کوئی چیز یہاں پر رکھی جائے تو وہ غیب ہو جاتی ہے کئی سائنسدانوں نے یہاں کی مٹی کے سیمپلز بھی لے کر اس پر تحقیق کی ہے لیکن انہیں آج تک یہ بات نہیں پتا چلی کہ کوئی بھی درخت یہاں پر کیوں نہیں اکتا اور جانور یہاں کیوں نہیں آتے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس میں سے سب سے عجیب چیز آپ کو کون سی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں